جمعوں میں کانگریس کے جی ٹونٹی تھری نیتاؤں کے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف مورشہ کھولنے کے بعد کانگریس میں گرہی ادھر جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں موقع کی نزاقت کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے رنڈیب سرجیوالا کو کنارے کر ابشیق منو سنگوی کو مورشے پر لگایا وجہ یہ ہے کہ رنڈیب سنگ سرجیوالا سے جی ٹونٹی تھری کے نیتاؤں بہت ناراض ہیں خاص طور سے کپل سے بل اور اسی لیے ڈیمیج کنٹرول کا کام ابشیق منو سنگوی کو دیا گیا ابشیق منو سنگوی نے جی ٹونٹی تھری کے نیتاؤں کو جواب دیتے ہوئے کہا کانگریس کو لگتا ہے کہ جب پانچ راجیوں میں چناو ہیں تو یہ نیتا چناوی راجیوں میں کانگریس کو مضبوط کرتے انہوں نے کہا کہ سب ہی سممانت وقتی ہیں یہ سب ہی کانگریس پریوار کا ابھنہ حصہ ہیں جن کا ہم آدھر کرتے ہیں ابشیق منو سنگوی نے کہا ہمیں اور انہیں گرب ہے کہ غلام نبی آزاد نے سنسد میں سات ٹرمز بتائے سونیا گاندھی نے انہیں جمہو کشمیر کا مکہ منتری بنایا کبھی منتری رہے کبھی مہا سچو جن لوگوں نے آزاد کے استعمال کا سوال کیا انہیں شاید اس اتحاس کی جانکاری نہیں اصل میں جی ٹونٹی تھری کے نیتاؤں کی سب ہمیں کپل سے بلنے خاص طور سے غلام نبی آزاد کو لے کر ضروری سوال اٹھائے تھے ابشیق منو سنگوی اسی کا جواب دے رہی تھے لیکن مانا جا رہا ہے کہ ابشیق منو سنگوی کے بیانوں کے بعد بھی کانگریس میں جاری جھگڑا ختم ہونے بارا نہیں ہے غلام نبی آزاد سے لے کر ہاردک پٹیل تک میں فیلیہ سنتوش پر سنگوی نے کہا بیٹے کچھ سالوں میں کانگریس اتحاس سے باہر گئی ہے اسے کانگریس کی کمزوری کہا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جمہو میں گاندھی گلوبل فیملی کی بیٹھک میں کانگریس کے تمام نیتا جھوٹے اور اس شانتی سمیلن میں آنند شرمہ کپل سببال بھوپندر سنگھ ہڈا منیش تیواری راج ببر جیسے کانگریس کے 23 نیتا شامل ہوئے یہاں کانگریس نیتا کپل سببال نے کمزور ہوتی دکھ رہی کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات کہی ساتھ ہی انہوں نے سوال بھی اٹھایا کانگریس پارٹی غلام نبی آزاد کے انبہو کا استعمال کیوں نہیں کر رہی کپل سببال نے کہا کانگریس پارٹی ہمیں کمزور ہوتی دکھ رہی ہے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں پارٹی کو مضبوط کرنا ہے گاندھی جو یہ سچائی پر چلتے ہیں لیکن یہ سرکار جھوٹ بول رہی ہے غلام نبی آزاد انبہوی اور انجینئر ہیں ہر پردیش میں کانگریس کی اصلی ستھیتی سے پرشت ہیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ انہیں سنسط سے آزادی ملے اس کے انبہو کو کانگریس اپیوگ نہیں کر رہی ہے سببال نے آگے کہا کہ کانگریس پارٹی کو ہر زلے میں پردیش میں مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے اگر کانگریس کمزور ہوئی تو دیش کمزور ہوگا اور دیش کے سامنے سمسیہ اس دیش میں ایسے راجنیتہ اور راجنیتی جس کا درشتی کو پارٹی کو بڑھانے میں لگا ہے پو جائے چوہان ماملے میں پھسے ادھاو تھاکرے کے منطری سنجر آٹھوڑ نے آخرکار اپنا اسطیفہ دے ہی دیا شیو سینہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ ویدھان سبا میں بی جے پی اس مدے کو زور شور سے اٹھائے گی اور اسی وجہ سے ادھاو تھاکر نے سنجر آٹھوڑ کا اسطیفہ لے لیا تاکہ بی جے پی زیادہ حملے نہ کر سکے سوطروں کا کہنا ہے کہ شیو سینہ نیتہ سنجر آٹھوڑ نے سی ایم ادھاو تھاکرے سے ملاقات کی اور اس کے بعد اپنا اسطیفہ سوپ دیا سنجر آٹھوڑ نے کہا کہ اسطیفہ دے رہا ہوں لیکن جانچ پوری ہونے کے بعد اسے منظور کیجئے ٹک ٹک سٹار پو جا چوہان کی خودکشی کے ماملے کو لے کر ویوادوں میں گھرے راٹھوڑ پر آج ہی شیو سینہ نیتہ سنجر آوت نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے راج دھرم کی یاد دلاتے ہوئے چھترپتی شیوہ جی مہاراج کی تصویر شیئر کی اس پر لکھا ہے شیوہ جی مہاراج کے ہاتھ میں جو شاہی چھڑی ہے وہ کس چیز کی پریچائک ہے یہ مہاراست و دھرم کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا مطلب ہے راج دھرم اس سے پہلے بپکش کے سوالوں پر سنجر آوت نے کہا تھا کہ یہ ماملہ مہاراست و سرکار سے سمبندت ہے اور سرکار اس پر کاروائی کرے گی راج اور سینئر منطری ہیں اور پارٹی کا بڑا چہرہ بھی ہیں سی ایم مدھفتھاکر نے ماملے کی جانچ کے لیے کہا پارٹی میں اسے لے کر کوئی سنشاہ نہیں ہے جب اس مدھے پر سی ایم اور ڈپٹی سی ایم نے بولا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیوہ سینا نے ماملے پر چھپی سا دھی بتا دیں کہ کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پوسٹ اور کچھ بی جے پی دوارہ دعوی کیا گیا آٹھ فروری کو پورنے کے ہڑپسر علاقے میں ایک امارت سے گر کر جس یوتی کی موت ہوئی تھی وہ راج کی ایک کیابنٹ منطری کے ساتھ کتھت طور پر ریلیشنشپ میں تھی حال ہی میں ویواد بڑھتا دیکھ سی ایم اور ڈھفتھاکر نے چوبیس فروری کو راٹور کو طلب کیا تھا ویوادوں میں گھرنے کے بعد سے راج کے بن منطری سنجے راٹور سارجنک طور پر نہیں دیکھے تھے لیکن اچانک ویبیتے منگلوار کو واشم علاقے کے ایک مندر پہنچے جہاں پتلکاروں سے باتشید کے دوران انہوں نے اپنے اوپر لگے آروپوں کو خارش کیا سنجے راٹور نے دعویٰ کیا کہ محلہ کی دربھاگے پورن موت کے بعد گندی راجنی تھی کھیلی جا رہی تھی شیوہ سینہ نیتا نے بھی امید جتائی کے معاملے کی جانچ کے بعد اب سچائیس سامنے آئے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے ورچس وقو سیدھی چنوٹی دینے کے ٹھیک دوسرے ہی دن غلام نبی آزاد نے پی ایم موڈی کی تعریف کر نئے راجنیتک سندش دی کانگریس میں جاری گرہ یدھ کا نتیجہ چاہے جو ہو لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ اب کانگریس میں سب کچھ گاندھی پریوار کے حساب سے نہیں ہو پائے گا اگر سونیا گاندھی نے جی ٹونٹی تری کے نیتاؤں کے ساتھ سمنوے قائم نہیں کیا تو کانگریس کو مضبوط کرنے کا نارا کانگریس کی ٹوٹ کا سبب بن جائے گا مانا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی کی تعریف کر غلام نبی آزاد نے اس بات کی سنکت بھی دے دی ہیں رج سبح سے ودائی کے وقت بھی غلام نبی آزاد نے پی ایم موڈی کی تعریف کی تھی تب سونیا گاندھی کو یہ بات ناگوار گزری تھی لیکن گاندھی پریوار کو کنارے لگا کر غلام نبی آزاد نے ایک بار پھر پی ایم موڈی کی جم کر تعریف کر ڈالی آزاد نے گجر سمودائے کے ایک کارکر میں پردھان منطری موڈی کی تعریف کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ ہمیں اپنی مول ونمرتہ اور لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو نارندر موڈی سے سیکھ لینی چاہیے جو پردھان منطری بن گئے لیکن اپنی جڑوں کو نہیں بھولے راجہ سبح میں ببکش کے نترحے غلام نبی آزاد نے کہا کہ نارندر موڈی خود کو گرب سے چائے والا کہتے ہیں انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا میرے نارندر موڈی کے ساتھ راجنیتک مطبید ہیں لیکن پردھان منطری ایک زمینی ویکتی ہیں آزاد نے پی ایم کے ساتھ راجنیتک مطبیدوں کا ذکر کر ان کی تعریف کی تو کشمیر کی ارث وستہ کو لے کر بھی اپنی رائے رکھی جمہ کشمیر کے مکہ منطری رہے غلام نبی آزاد نے کہا ہمیں پہلے جمہ کشمیر کی آرثک ستھتی کو ٹھیک کرنا ہوگا انہوں نے اس کے لئے منطر بھی دیا اور کہا کہ وکاس کے کام کو تین گناہ کرنا ہوگا آزاد نے لگے ہاتھ کیندر سرکار کی اور سے ملنے والے فنڈ پڑھانے کی بھی مانگ کر ڈالی اور کہا کہ دلی سے تین چار گناہ ادھک پیسہ ملنا چاہیے آزاد نے کہا کہ ہمارے سمیہ میں بجٹ کم ہوتا تھا لیکن ہم الگ الگ چیزوں میں پیسہ لیتے تھے آج کام دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ادیوگ بند ہیں ایک دن پہلے ہی جی ٹونٹی ٹری کے نیتاؤں نے کانگریس آلہ کمان کو یہ سویکار کرنے کی نصیحت دی تھی کہ پارٹی کمزور ہوئی ہے اور اس سے مضبوط کرنے کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے راجہ سبھا میں بپکش کے نیترہ غلام نبی آزاد کے ودائی سماروح میں پی ایم موڈی نے بھی ان کی جم کر تعریف کی تھی پی ایم موڈی بھاوک بھی ہو گئے تھے راجہ سبھا کا کاریکال سماپت ہونے کے بعد غلام نبی آزاد ان دنوں جمہو کشمیر کے دورے پر ہیں جمہو میں غلام نبی آزاد کے ساتھ کانگریس کے انی نیتا بھی جمع ہوئے ہیں جنہیں گروپ 23 کہا جاتا ہے ان نیتاؤں میں قبل سبھل آنند شرمہ راج ببر جیسے بڑے نام ہیں غلام نبی کی موجودگی میں منچس سبھل نے کہا تھا کانگریس کمزور ہو گئی ہے یہ بات اسے اسفریکار کر لینی چاہیے اس کے ساتھ ہی کانگریس نیتاؤں کانگریس ہائے کمان سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو کڑا سندیش دیا یہ ریپورٹ نیوز اف انڈیا پشم بنگال بدھان سبح چناؤوں میں چناؤ آئیوں کی تیاریوں سے ممتہ بنرجی بری طرح سے باکھلا گئی ہیں سرکشہ کے لیے پہلے جب اردھسینک بلوں کی تیناتی ہوئی تو ممتہ بنرجی ناراض ہو گئی آٹھ چرنوں میں متدان کا اعلان ہوا تو ممتہ بنرجی آگ ببولہ ہو گئی اب چناؤ آیوں نے پرشاسنک پدوں پر بیٹھی ممتہ بنرجی کے مہروں کو ادھر ادھر کرنا شروع کیا تو ممتہ بنرجی آپے سے باہر ہو گئی اصل میں چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی چناؤ آیوں نے آچار سہیتہ لاغو ہونے کے ساتھ ہی ہنسا اور لائن آرڈر کو لے کر کڑی کاروائی شروع کر دی ہے تاریخوں کے اعلان کے بعد چناؤ آیوں نے پششم بنگال میں اے ڈی جی لائن آرڈر جاوید شمیم کو ہٹا دیا ہے شمیم کے جگہ ڈی سی فائر سیوہ جگن موہن کو نیا اے ڈی جی بنایا گیا اے ڈی جی کانون ویبستہ چناؤ آیوں کے ساتھ نوڈل ایجنسی کے روپ میں کام کرتا ہے جاوید شمیم کو ڈی جی فائر سیوہ بنایا گیا حال ہی میں سی اے ممتہ بنر جی نے جاوید شمیم کو نیا اے ڈی جی بنایا تھا جگ موہن 1991 بیچ کے آئی پی ایس ہیں اور اس بابت راجہ سرکار کی اور سے ایک نردیش جاری کیا گیا ہے بی جی پی سہیت ویروہ دل لگا تھا راجہ میں ہنسا کی آشنگ کا جتا رہی ہیں بی جی پی کے پریورتن یادرہ کے رت پر حملے کے خلاف بی جی پی نے چناؤ آیوک سے شکایت کی اور کارروائی کی مانگ کی ٹی ایم سی کے ایم پی سوگت رائے نے چناؤ آیوک کے اس فیصلے پر پرتکریا جتاتے ہوئے کہا کہ سی ایم امتہ بنر جی نے پہلے ہی کہا کہ چناؤ آیوک پکشپات پورن ڈھنگ سے کارروائی کر رہا ہے اور موڈی اور امیر شاہ کے نردیش پر کام کر رہا ہے چناؤ آیوک کے اس کارروائی پر ترنمول کانگریس نے پرتکار کیا پشم بنگال کے کل 294 سیٹوں کے لیے 8 چرنوں میں چناؤ ہوگے 27 مارچ کو پہلے چرن کے لیے متدان ہوگا اسی طرح دوسرے چرن میں 30 ویدھان سبا سیٹوں کے لیے 1 اپریل کو متدان ہوگا بنگال میں تیسرے چرن کی ادھیسوچنا 12 مارچ کو جاری ہوگی اور 6 اپریل کو متدان ہوگا تیسرے چرن میں کل 31 ویدھان سبا سیٹوں پر چناؤ ہوگا 4 چرن کے 5 زلوں کے 44 ویدھان سبا سیٹوں کے لیے 10 اپریل کو متدان ہوگا 5 چرن کے 45 ویدھان سبا سیٹوں کے لیے 2 اپریل کو متدان ہوں گے اور 7 چرن میں 36 سیٹوں پر چناؤ ہوگے اسی طرح 8 چرن کا متدان 29 اپریل کو ہوگا سبھی چرنوں کے نتیجے 1-7-2 مائی کو آیں گے پشم بنگال میں چناؤی تاریخوں کے اعلان کے بعد مکہ منتری ممتہ بنرجی نے پریس کانفرنس کر چناو آیوک پر سوال کھڑے کیے تھے چناو آیوک کی اور سے کی گئی گھوشنہ کے بعد سیئے ممتہ نے ان کے منشا پر سوال کھڑے کر دیے ساتھی پوچھا کیا انہوں نے یہ تاریخوں کا اعلان بی جے پی کے حساب سے کیا ہے ممتہ بنرجی نے کہا کیا کیا کینڈر کے نردیش پر تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے زلوں کو دو بھاگوں میں کیوں باٹا گیا ہمارا انورود ہے کہ پیسے کی بربادی بند کی جائے ہم زمینی نتا ہیں اور ستانیوں کی پریشانی سے واقف ہیں رپورٹ نیوز اف انڈیا